میواد کے لگو سچوالے میں منگلوار کو جب امیدوار نامنگن بھرنے کے لئے پہنچ رہے تھے تب ہی کچھ بھٹا مزدور نیائے کی امید لے کر بھی پہنچے میڈیا گرمیوں کے پوچھنے پر مزدوروں نے اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کتایا کہ ریوازن گاؤں کے ٹاپس بھٹا کے مالک مزدوروں کو سمعے پر مزدوری نہیں دیتے یہاں تک کہ گھر میں راشن تک نہیں ہے مزدوروں نے اپنے حالاتوں سے ایس ڈی ایم ڈیویلال صحاق کو بھی روبرو کر آیا اور بھٹا مالک کے خلاب کاروائی کی انہوں نے مانگ کی ہم کو پیسے نہ دیتے ہیں کھانے نہ دیتے ہیں بچے کو پریساں راکتے ہیں اور وہ ریوازن کے پاس مکٹے ہیں دیوالی کی پہلے آئے تھے پندر دن پہلے اس نے ہم کو بولتا ہے کہ کام کرو جبردستی کرواؤں گا پیسے تم نے لیا کھایا آیا تو ہم نے کہ ہم نے تو لیا آیا نہیں میں نے کہ تم جبردستی ہم کو کام کراؤں گا ہم نہیں کریں گے کام کھانے کے لیے دو اور راکھو ہم کو پریساں کیوں کرتے ہو وہ بولیں کہ ایسے ہی پریساں نہ کریں تمہارا ٹھیکی دار سے ہم نے ٹھیکی دار سے بات کرو ہم کو کوئی مطابل نہیں ہے سب ہی کو پریساں راکھتے ہیں بچے لوگ کو کوئی دودھ کے لیے مانگتے ہیں کوئی پانی مانگتے ہیں کوئی کچھ میں ہم نے ڈھنگ سے خرچے نہیں دیتے ہیں اور پریساں نہ ربکت راکتے ہیں اس کے پاس چھاپرا بٹا ہے ٹوپس بٹا سے نام سے مسور ہے اور آٹھ دن ہو جاتے ہیں خرچہ دیتا نہیں ہے بھالک بڑے سب پریسانے ہاری بیماری کھانے پینے کے کوئی صفدہ نہیں ہے اور سر ہم نے کام کیا ہے جتنا ہی پیسا دیتا ہے اور پندر دن کا ہمارا پیسا چھڑا ہوا ہے